انتظار کی گھڑیاں ختم دلوں کی دھڑکنے تیز کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ چھڑنے میں صرف چند گھنٹے باقی ایشیا کپ کے ہائی والٹیج میچ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پالی کیلے میں مددے مقابل ہوں گی بابر آزم نے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا نیپال کے خلاف میچ کھیلنے والی ٹیم برقرار میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دھائی بجے شروع ہوگا ون ڈے رینکنگ میں شاہینوں کا پہلا اور بھارت کا تیسرا نمبر دونوں ٹیمیں 2019 کے عالمی کپ کے بعد آج آمنے سامنے بھارت پر پاکستانی پیز بیچری کی دہشت تاری بھاتی کپتان شاہینہ فریدی حارس رعوف نسیم شاہ سے خواب صدا بولے سب بہترین بولرز ہیں پاکستان سے کھیلنا چیلنج ہے بابر آزم نے کہا کہ ہم پر کوئی پریشن نہیں کوشش کریں گے کہ جیت کے تسلسل کو برقرار رکھیں بڑے میچ کے لئے دونوں ٹیموں نے گزشتہ رات بھرپور پریکٹس کی پاک بھارت دنگل سے قبل روایتی حریف گھل مل گئے ایک دوسرے سے ہیلو ہائی کہا ہسی مزاق کیا اور گڑلک بھی کہا ویرات کوہلی کی شاداب خان اور شاہین شاہ فریدی سے گپ شب شاداب کا بیٹ بھی چیک کیا کوہلی فاس پالر ہارس رعوف سے بھی ملنے گئے گلے لگایا اور خیریت دریافت کی ہارس رعوف نے کہا جہاں سے گزرتا ہوں کوہلی کوہلی کی آوازیں آتی ہیں یہ میچ نہیں جنگ ہے گیند اور بلے کی دنیا کرکٹس کے دو بڑے سپرسٹارز کا بڑا مقابلہ گرین شرٹس کا ٹاپ تھری مضبوط ہتھیار بابر آزم دنیا کے بہترین بلے باس باتی بیٹنگ کا بوجھ روہد شرمہ اور ویرات کوہلی کے کندھوں پر بھارت کی بیٹنگ نائن بھی تگری مگر بابر آزم کے پاس ہے شاہین میزائل نسیم شاہ کی سوئنگ اور ہارس کی رفتار کئی سال بعد پاکستان فیوریٹ اور بھارتی ٹیم دباؤں میں ہم پاکستان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے نمبر ون ٹیم اگر ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس پرفارمنس ہوگی آپ کے جو فاس بولر تھے اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں کیا اچھے بولر تھے نسیم شاہ ہو گئے ان کے اوپر بھی اسی طرح ذمہ داری آتی ہے سرحد کے اس پار اور اس پار ککٹ کی سب سے بڑی ٹرانس میشن سمہ اور بھارت کے اے بی پی ٹی وی پر پاک بھارت زور کا جوڑ شاہید آفریدی نے بابر آزم کو کوہلی سے بہتر کھلاڑی قرار دے دیا بوم بوم نے پاک بھارت سیریز کو ایشیاس کی سب سے بڑا ٹاکرا قرار دے دیا سابق بھارتی کپتان کپل دیو نے کہا پاکستان ٹیم پرفارمنس دے کر نمبر ون بنی نظر انداز نہیں کر سکتے عزر الدین بولے پاکستان کے فاسٹ بولرز بہت اچھے ہیں میرا بابر آزم فیوریٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سنچری کریں گے اور ہم سب انہوں سے بابر آزم مون اف دا بیسٹ کیپٹن ہے مون اف دا بیسٹ بیسٹ مین ہے انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور انشاءاللہ وہ سنچری کریں گے میرا فیوریٹ زوان ہے انشاءاللہ وہ میڈل آرڈر میں اپنا بیسٹ دیں گے میں شاہین فریدی کو سپورٹ کروں گی اس کے اطور ہم ہار ہی نہیں سکتے پاکستان ایشیا کا پاک بھارت میچ کے لیے جوشو خروش دیدنی کرکٹ دیوانوں کو بابر شاہین اور نسیم شاہ سے اچھی پرفارمنس کے امید سب کو میچ کو بے سبری سے انتظار پاک بھارت ٹاکرا جیت کس کی ہوگی ملتان میں سلطان نامی ٹائگر بھی میدان میں آگیا پاکستان کی فتح کی پیش کوئی کر دی مکاو نے بھی فال نکال کر گرین شرس کی جیت کی نویز سنا دی مشلی کے بھاری بلوں کے بار عوام لاچان ملک بھر میں اتجار جاری ننکانہ صاحب سلگودہ سیالکور سوا سمیت کئی شہروں میں شٹے ڈاؤن تاجروں کا فاری ریلیز دینے اور اضافی ٹیکسس واپس لینے کا مطالبہ جماعت اسلامی کے آج ملگیر ہڑتال کی کال کہیں ماکجے مکمل بن تو کہیں جزوی ہڑتال پی ٹائی والے انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کر عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں جیفری روبرٹسن شیرمن پی ٹائی کی نوبائند کی کرے گا اس نے ملون سلمان روشدی کی بھی وقالت کی تھی اتا تارر کی گرج برز کہا کیا کوئی اپنی سیاست کے لیے اتنا مکروح کام بھی کر سکتا ہے پتہ چل گیا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مروی صلاحی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے پر لاہور ہائی کوٹ میں توہین عدالت کی دخواہ صدا ہے پولیس حکام فریق سابق وزیرالہ پنجاب کی اہلیہ کی دخواہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا ایمان مزاری کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اسلامباد ہائے کوٹ کا حکم سیکیٹری داخلہ پولیس اور ایف آئیے کو گرفتاری میں معاونہ سے بھی روک دیا اسلامباد کی حدوث سے باہر نہ لے جانے کی بھی ہدایت سانہ نو مائی کے مقدمات شاہ محمود قریشی کی اپوری زمانت خارج لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نون لی کے دفتر کو جلانے کی کیس میں فواہ چھوہدی کی اپوری زمانت بھی مصرد کر دی دہشتگردوں کے بزدلانہ ہتکنڈے ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتے قوم دکی گڑی میں شہداء کے لوہکین کے ساتھ کھڑی ہے آرمی چیف کی بنو خودکش حملے کے زخمیوں کے عیادت افسران اور جوانوں سے ملاقات کی دہشتگردی کے خاتمے کا عظم دہر آیا سیکیورٹی فورسز کا میران شاہ میں آپریشن میجر آمیر عزیز اور سپاہی محمد عارف فرس پر قربان فارنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد بھی انجام کو پہنچ گیا بلوچستان کے ذلہ واشق میں سی ٹی ٹی کی کاروائی پانچ دہشتگرد حلاق ہم دشمنوں کے گرد گھیرہ تنگ سی ٹی ٹی کی پنجاب میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی لہور اور شیخوپورا سے کل ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والی پانچ دہشتگرد خواتین کو گرفتار کر لیا ممنوع لٹریچر اور اسلحہ برامت سٹھا میں کینجھ جیل کے قریب ٹرافک حادثہ پانچ افراج انبھاگ تین زخمی پولیس کے مطابق ٹرک نے ماہیگیروں کے گاڑی کو ٹکر ماری بھارتی ریاست منیپور میں حالات ایک بار پھر سے کشیدہ کوکی اور میٹی قبائل میں تصادم مزید آڑ افراد حلاق 18 زخمی خانہ جنگی مودی سرکار کے کنٹرول سے باہر ڈی جی آسام رائفلز لیفٹیننٹ جنرل پر دیب نار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے گزشتہ چار ماہ میں تین سو سے زیادہ لوگ حلاق ہو چکے دونوں جوانوں کے قتل کا کیس برطانیہ کے دالت نے ٹک ٹاکر محق بخاری اور ان کی والدہ کو عمرقیت کی سزا سنا دی سزا پانے والوں میں ریحان کاروان اور رئیس جمال بھی شامل ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم دلوں کی دھڑکنے تیز کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ چھڑنے میں صرف چند گھنٹے باقی ایشیا کپ کے ہائی والٹیج میچ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پالی کیلے میں مددے مقابل ہوں گی بابر آزم نے پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا نیپال کے خلاف میچ کھیلنے والی ٹیم برقرار میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دھائی بجے شروع ہوگا ون ڈے رینکنگ میں شاہینوں کا پہلا اور بھارت کا تیسرا نمبر دونوں ٹیمیں 2019 کے عالمی کپ کے بعد آج آمنے سامنے بھارت پر پاکستانی پیس بیچری کی دہشت تاری بھاتی کپتان شاہینہ فریدی حارس رعوف نصیم شاہ سے خواب زدہ بولے سب بہترین بولرز ہیں پاکستان سے کھیلنا چیلنج ہے بابر آزم نے کہا کہ ہم پر کوئی پریشو نہیں کوشش کریں گے کہ جیت کے تسلسل کو برقرار رکھیں بڑے میچ کے لئے دونوں ٹیموں نے گزشتہ رات بھرپور پریکٹس کی پاک بھارت دنگل سے قبل روایتی حریف گھل مل گئے ایک دوسرے سے ہیلو ہائی کہا ہسی مزاق کیا اور گڑلک بھی کہا ویرات کوہلی کی شاداب خان اور شاہین شاہ فریدی سے گپ شب شاداب کا بیٹ بھی چیک کیا کوہلی فاس پالر ہارس رعوف سے بھی ملنے گئے گلے لگایا اور خیریت دریافت کی ہارس رعوف نے کہا جہاں سے گزرتا ہوں کوہلی کوہلی کی آوازیں آتی ہیں یہ میچ نہیں جنگ ہے گیند اور بلے کی دنیا کرکٹس کے دو بڑے سپرسٹارز کا بڑا مقابلہ گرین شرٹس کا ٹاپ تھری مضبوط ہتھیار بابر آزم دنیا کے بہترین بلے باس بھاتی بیٹنگ کا بوجھ روحیت شرمہ اور ویرات کوہلی کے کندھوں پر بھارت کی بیٹنگ نائن بھی تگری مگر بابر آزم کے پاس ہے شاہین میزائل نصیم شاہ کی سوئنگ اور ہارس کی رفتار کئی سال بعد پاکستان فیورٹ اور بھاتی ٹیم دباؤں میں